سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن اصلاحات کے بعد ہی آئینی متجب حکومت پوری کرے گی تو انتخابات کرائے جائیں گے میں اس فیصلے پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گے نہیں جی صورتحال کچھ مختلف ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ذرا بات کرتے ہیں خواجہ عاصف صاحب کے سر اور خواجہ عاصف صاحب کی جو گفتگو ہے وہ اس کی امپورٹنسی ہے کہ خواجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع ہیں اور وہ بڑی بڑی کلکلیٹڈ ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں وہ بیٹھیں ہیں انہوں نے غیر ملکی نشیتی اتاری کے ساتھ انہوں نے بات کیے اور انہوں نے بی بی سی کے ساتھ بات کیے انہوں نے اور بڑا ایک کلکلیٹڈ انٹیو دیا ہے انہوں نے شورٹ اور دو تین اس میں سوالات اور اس کے بعد وہ انہوں نے ایک بطور وزیر دفاع ایک بات ایک دوباتیں کی ہیں یہ میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج میں دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ ٹریک ٹو کے حوالے سے ٹریک ٹو کچھ باتچیت ایسی ہے جو جلسوں میں ہو رہی ہے پریس کانفرنسز میں ہو رہی ہے میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ پبلک پوچرنگ ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو پرسے پردہ ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل پلیئرز اس میں ایکٹیو ہیں اور اس میں جو ہے وہ کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ ملک کو کسی بڑے انتشار سے روکا جا سکے آج کے میں نے کل ایک بات کی تھی کہ گورنر سندھ کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ فوج اور عدلیہ کے بارے میں بات نہ کی جائے نہیں کی جائے گی اور آریف الوی صاحب سے بات ہوئی تھی صاحبی گورنر سندھ کی اس کے بعد کل جو جلسہ عمران خان صاحب کا تھا اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ جب وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا وہ میر جعفر یا میری صادق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے کرتے ہیں تو کسی اور طرف اس کو نہ لکے جائے تھے میری جعفر یا میری صادق کو کل کی تقریر جو تھی وہ اس اس تناظر میں چیت جو بات چیت ہوئی تھی صدر کی اور ڈاکٹر اشتر طلیب بات صاحب جو اندرہ اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ کل شہباز شریف صاحب یعنی آج آلی ماننگ شہباز شریف صاحب چلے گئے اپنی کیابنٹ کے ساتھ اور لندن میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے لیکن اسی دوران خواج عاصف صاحب کا یہ انٹریو بھی سامنے آگیا جو یقیناً انہوں نے جانے سے پہلے ریکارڈ کر آیا ہے اور اس انٹریو میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو آہ اگلے آرمی چیف کی تیاناتی ہے اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ عام الیکشنز ہو جائیں اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہ ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے کیونکہ آرمی چیف کی تیاناتی نومبر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے نگرہ حکومت بھی چلی جائے اور ایک مستقل حکومت یعنی ایک ایسی حکومت جو ایک مکمل منڈٹ لے کر آئے وہ نئے آرمی چیف کی تیاناتی کریں تو یہ خواجہ عاصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ اچھا اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے تو اس کو پھر آہ فوری طور پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں کہ کسی طرح سے اس آہ انتشار کو رکا جائے یہ کوشش اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد معاملات سب کیا حدثہ نکل جائیں گے یہ میں یہ ایک بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ آہ بیس تاریخ کو عمران خان صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے بیس تاریخ کو وہ کسی ڈیٹ کا اعلان کریں لیکن اس میں درمیان میں یہ ٹریک ٹو سٹارٹ ہو چکی ہے ٹریک ٹو یعنی پس منظر میں باتچیت ہو رہی ہے اور آہ یہاں پر کسی کی فتح کسی کی شکست یا چھوڑ دیں آپ کی یہ آہ سوشل میڈیا آئدھر ادھر جو سنجیدہ حلقے ہیں ملک میں اور جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آہ پاکستان کی حالات کو آہ اس میں آہ کوئی اور باہر کی قوتیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور آہ امران خان صاحب کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی بھی کر دی گئی ہے اور بلاول بٹو صاحب کی بھی کر دی گئی ہے کافی لوگ کی کر دی گئی ہے آہ دو تین باتیں آہ ایسی ہیں جو میں یہاں پہ میرے حاضر مناسب میں بتانا ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لندن جانے سے پہلے ایک ان کی ملاقات اہم ہوئی ہے اور وہ اہم ملاقات جو ہوئی ہے اس وہ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ساتھی این پی کے رہنماؤں سے بھی ہوئی ہے اور باقی جو آہ میرا آہ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے ہی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آہ وہ جو ہے وہ اس اسیمبلی کو نہیں مانتے اور اسیمبلی کو تحلیل ہو جانا چاہیے تھا فوری طور پر آہ تحلیل ہو جانا چاہیے تھا آہ تحریک عدم اعتماد کے بعد لیکن اس عدم اعتماد اور الیکشنز میں جانا چاہیے تھا لیکن آہ زرداری صاحب اور آہ سیباز شریف صاحب اس بات پر قائل ہوئے کہ نہیں ہمیں حکومت بھی کرنی چاہیے اور یہ پورا ڈیڑھ سال کی یہ دو سال کا جو باقی مدت ہے اسے پورا ہونا چاہیے لیکن آہ غالباً آہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کریں گے اچھا اگر فرض کریں یہاں پر اسی لیے آج زرداری صاحب بھی انہوں نے خود پریس کانفرنس کی زرداری صاحب بہت کم بہت کم عمومن یہ ہوتا ہے کہ شہری رمان صاحب آجاتی ہیں شازی عمری صاحب آجاتی ہیں اور ان کے فیصل کریم قنڈی صاحب آجاتے ہیں کائرہ صاحب آتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب خود پریس کانفرنس کرتے ہیں بیٹھ کے آہ اور انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی ہے اور اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ تر جو حکومت کے اتحادی اور حکومت میں لوگ تھے وہ ارلی الیکشنز کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں زرداری صاحب اس پہ غالباً انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف سے بات کی ہے اور میں نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں الیکٹرل ریفارمز کروانے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی چلیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپشنز سے بات کر سکتے ہیں ہم تو اب تو دیکھتے ہیں کہ کل تک کل تک کلیٹی آ جائے گی لیکن کہ ارلی الیکشنز پہ ہم جا رہے ہیں یا ہم اس کو آگے چند مہینے کے بعد ہوگا خرچی شاہ صاحب نے بھی کہہ دی ہے کہ ہم ارلی الیکشنز کروا سکتے ہیں یہ نہیں کہا کہ فوری ارلی الیکشنز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک ایسی حکومت جو کہ جس کے پاس کوئی منڈیٹ ہو اخلاقی جواز ہو موجود رہنے کا دیکھیں تو وہ ایک مطلب وہ پھر آثورٹی کے ساتھ بات کرتی ہے نا اس کے ایک بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ اتحادی ہیں ٹو تھرڈ نہیں بھی ہے تو مطلب وہ قانون سازی ہوتی ہے مطلب یہ تو ایک پریالیسس ہوا ہوئے نا نہ کوئی قائمہ کمیٹی ہے نہ کوئی آپوزیشن ہے پنجاب کے اندر آئینی کراسیس پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گورنر کا آفیس ہی خالی ہے مطلب اس آفیس میں جو ہیں وہ مطلب وہ خالی نہیں رہ سکتا آئینی طور پر گورنر یہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ گورنر کا دفتر صدر کا دفتری خالی نہیں ہے وہ خالی ہے لیکن خالی ہے وہ نہ نئے گورنر آئیں اور پرانے گورنر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہوں لیکن وہ دروازے وغیرہ بند کر دیا گیا اور سپیکر نے حلب نہیں اٹھایا ہمیشہ دیکھیں حلب آپ مثال کا طرح سندھ میں سراج دورانی صاحب ہیں وہ حراست میں تھے تو بھی گورنر بڑے بڑا شور اٹھا تھا کہ جی وہ حراست میں کیسے گورنر کا حلب اٹھا گیا لیکن آئینی طور پر لازم ہے کہ سپیکر حلب اٹھائے گورنر کا پہلی دفعہ یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی گورنر کابینا بھی نہیں آناس ہو رہی تو مطلب ایک عجیب سا معاملہ ہے اور ملک پورا جو ہے وہ رکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اور یہ جو انہوں نے جو دو تین باتیں کی ہیں وہ میرا خیال ہے ایسی ہیں کہ جو بڑی بڑی اہمیت کی حامل ہیں پہلی بات تو ان کی یہ ہوئی انہوں نے یہ کی جو کہ میرا خیال ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یعنی اس وقت تک نئی حکومت آجائے منڈیٹڈ حکومت یقینا جو بھی آرمی چیف ہوں گے وہ یہ چاہیں گے یا ظاہر ہے ایک آرمی کے اندر میں اپنا تذیعہ گمان دے سکتا ہوں کہ ایک ایسا کوئی بھی ایسا سیٹ اپ ہو جب بھی فیصلے ہوں جو ایک قابل قبول